اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت کیا ہے اور دودھ انسان کے لئے جہر کب بن جاتا ہے اور یہ انسان کو کون کونسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے آئیے ان تمام باتوں کو جاننے کے لئے ہم آپ کو ایک حدیث صریف کی طرف لے کر چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے یہ نیک کام ضرور کریں پیارے دوستو ویسے تو دودھ کے بے سمار فائدے ہیں لیکن کبھی کبھی انسان کے لئے نقصان دائک بھی بن جاتا ہے اس لئے دودھ کو صحیح وقت پر دیا جانا چاہیے قدرت نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے اور دودھ کو قدرت کی کئی نعمتوں میں سے نعمت مانا جاتا ہے دودھ کا جکر قرآن مجید اور حدیث سریف میں بھی موجود ہے پیارے دوستو نبی کریم حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہر بیماری کے لئے دعویٰ نازل فرمائی ہے بس تم گائے کا دودھ پیا کرو گائے کا دودھ استعمال کیا کرو بیماری میں کیونکہ یہ ہر قسمی کے درد کو چرتی ہے گائے کی دودھ سے علاج کرو اللہ تبارک وطالہ نے اس میں صفحہ رکھی ہے پیارے دوستو ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رجی اللہ عنہ سے نکل فرمایا پینے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نجدیک دودھ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ یہ پیٹ میں جلدی حضم ہو جاتا ہے جسم کی خسکی کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے دودھ پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے اور سائنس کی نظر میں دودھ ایک کمپلیٹ پھوڑ ہے یعنی کی ایک کمپلیٹ کھانا ہے دودھ انسان کو پروٹین کاربو ہائیڈریٹ کلسیم اور میگنیسیم پروائیڈ کرواتا ہے آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ دودھ انسان کو نقصان کب دیتا ہے تو پیارے دوستو دودھ کو صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے جن لوگوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو داکٹر رات میں دودھ پینے سے روکتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق دودھ پینے کا صحیح وقت سامنے چار بجے سے چھ بجے یعنی کی مغرب سے پہلے کا وقت صحیح ہے اگر آپ رات کو دودھ پیتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے آدھا کھانا کھائیں اور آدھا دودھ پیئیں ورنہ یہ آپ لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے پیارے دوستو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو دودھ کو بھی آپ لوگ صحیح وقت پر استعمال کریں سامنے کو چار بجے سے چھ بجے کی بیچ آپ لوگ دودھ کا استعمال کریں تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دودھ کو کس وقت پینا چاہیے اور کس وقت نہیں پینا چاہیے اور کس وقت پینے سے فائدہ ہوتا ہے اور کس وقت پینے سے نقصان ہوتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے آپ کے ایک شرین سے کسی مسلم بھائی کو فائدہ ہو گیا تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انساءاللہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے شات دعاوں کی گجارس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ